سب بات کر رہے ہیں انسید جی سلام علیکم بات کریں آپ کے آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو سلام علیکم سلام علیکم بات کرو بھائی سلام علیکم علیکم السلام بات کریں علیہ آری صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاکے ہیں بہت مہربانی آپ بات کریں آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی محمد صلی اللہ فاروق کی کراچی سے بات کر رہا ہوں فاروقی بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں حکم پر الحمدللہ احسان اللہ رب العالمین کے آپ سنائے ٹھیک ٹھاک ہیں بہت مہروانی آپ علیہ عاری صاحب میرے کچھ سوالات ہیں ان سے پہلے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو انشاءاللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی میں سب سے زیادہ سب سے افضل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں اور میرا جو ذاتی نظریہ ہے میں نبی کے وجہ سے سب کو مانتا ہوں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب کچھ صاحب کی وجہ سے کچھ اہل بیت کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول کو مانتے ہیں لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سبے سے لوگوں تو میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتا ہوں اگر کسی نے نبی سے وفا کی ہے میرے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ میرا محبوب ہے ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب تو انشاءاللہ میری آپ سے کسی قسم کی زیدیت نہیں ہوگی میرے کچھ سوالات ہیں ان کے اگر مجھے جواب دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اور پھر اگر یہ ہماری کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر میرے بھائی انشاءاللہ عز و جل کیونکہ ہر بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی میں نے آپ کا پورا لیکچر دیکھا تو اس لیکچر میں جو اتنی باتیں آپ نے کہیں ساری ہماری کتابوں سے تھی اور ہم بے ایمانی سے کہیں کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ راپوی ہے فلان تو یہ اللہ کے رسول سے دھوکہ ہے اور اللہ سے دھوکہ ہے ٹھیک ہے میرے عزیز تو آپ نے جو بھی باتیں ثابت کی تو یہ ہماری کتابوں سے ہیں پاری تو جھوٹی نہیں ہو سکتی تو ابھی میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک کتاب ہے اسبات الوسیعہ کے نام سے اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کی بیت نہیں کی تھی بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب کا کوئی زبردستی پکڑا گیا تھا اور ان کے ہاتھ پر حضرت ابو بکر نے بہت کوشش کی لوگوں نے کہ ان کی مٹی کھول سکیں لیکن ان کی مٹی نہ کھول سکیں لہٰذا حضرت ابو بکر نے لاچار ہو کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا یہ کتاب ہماری میں یہ بات لکی ہوئی ہے آپ کی نظر سے گزری ہے بہت ساری کتابوں میں ہیں بھائی یہ بہت ساری کتابوں میں ہیں زبردستی ان سے بیت لینے کی کوشش کی گئی مسجد میں تو کیوں کہ ان کو لڑنے کا اجازت نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو وہ کوشش کر رہتے ہیں کہ ان کو کھینچ کے لے کے آئیں ابو بر کے ہاتھ پر ہاتھ لگوانے کی تو وہ زبردستی نہیں کھینچ کے لاغ سکتے تھے تو ہاتھ انہوں نے کھینچا ہاتھ بھی نہیں کھینچ سکتے تھے زور لگاتے تھے ہاتھ بھی ان سے نہیں کھینچ رہی دے تو ابو بکر خود آیا اس نے اپنے ہاتھ لگایا بیعت ہوگی بیعت ہوگی یہ بہت ساری کتابوں میں ہیں اچھا کسی ایک کتاب کا اسکین مل سکتا ہے ابھی فی الحال میرے میرے پاس نہیں ہے لیکن اگر آگلے ہفتے میں اسکین دکھا سکتا ہوں ہے میرے پاس لیکن اس کو نکالنے میں دو تین منٹ لگیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اتنا وہ دیلے کروں اسکین دکھانے میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو کتاب ہے کتاب الحدود میں جی جی اسالو المحلی بالآثار کے نام سے المحلہ المحلہ بالآحادیث والآثار جی جی شاید ہاں المحلہ بالآحادیث والآثار ابن حزم کتاب الحدود اس میں یہ حدیث ہے اسی موضوع پر اگر آپ دیکھ لیں میرے یوٹیوب پر ایک لیکچر ہے اسی میرے چینل میں جس میں آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام اور قتل نبی رب العنام کیا صحابہ ابوبکر عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں شریک تھے اس انوان سے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور میں نے وہاں پہ بہت ساری روایات دکھائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ موتہ سے واپسی پر ان کو قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا قتل کی کوشش کی گئی تھی اور اس میں کون لوگ شریک تھے تو اس میں ابن حزم جو ہیں اس میں وہ تصریح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے روایات ہیں کہ اس میں ابوبکر عمر عثمان عبد الرحمن ابن عوف یہ لوگ شامل تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں بہرحال ایک اور سوال کر دیں پھر مجھے اجازت دیں میں نیکس کالر کو لے لوں میں شاہتا ہوں کہ میرے کالر سخت سوال کریں اور آپ صافت بال پینک رہے ہیں میں اس طرح کالر کو اچھا مجھے نہیں لگتا ہم ہارڈ وال کہلنا چاہتے ہیں میرا میرار سنیں میں نے ارز کر دیا کہ میں اپنے نبی کو محبوب رکھتا ہوں اور یہ میری نظر سے گزرے ہیں آپ تحقیق کی ہے آپ نے کافی قریب آ چکے ہیں آپ دوسروں کے جن کے شکوک زیادہ ان کو سوال کرنے کا مقدم بہت مہربانی ہے لوگ کہیں گے کہ ہم نے کسی شیعہ کو پیسے دلوا کے یا کسی سفارش کرا کے ان سے کال کروا رہے ہیں ہمارے کے کام نہیں ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے کہ ہم شیعوں سے کال کر آئیں کسی کوئی اندازہ نہ ہو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون کال کرنے والا کون ہوتا ہے ہماری یہی کوشش ہوتی کہ صاحب علم حضرات کال کریں ان کے سوال سخت ہیں وہ ان کو پاس علم ہے جو سننے والوں کے لیے فائدہ ہو ہمارے یہ کام نہیں ہوتا کہ ہم کالر سے سافت بال لے لیں